موسیقی آج لیس میں فلمیں اس بزم میں ہم بات کریں گے منافذ کی واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں منافذ طلبی یا آفادیت پرستی یا سادہ الفاظ میں فائدے کی منع یا خودگرزی کا سفر بڑا ہی بے رونک اور بے کیف سا سفر ہے انسان ہر حال میں اگر صرف یہی سوچتا رہے کہ اس کا فائدہ کس بات میں ہے تو وہ اس کائنات سے کٹ کر رہ جائے گا ہر بات تو انسان کی منافذ کیلئے نہیں یہ کائنات دوسروں کی منافذ کی بھی کائنات ہے اپنا فائدہ سوچنا والا انسان دوسروں کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ بے فیض ہو کر رہ جاتا ہے جو انسان دوسروں کے کام نہ آئے تو ان سے کام لینا ظلم ہے یہ ظلم دنیا میں ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے ہر صاحب مقام اور صاحب مرتبہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کا خراج وصول کرتا ہے اور کچھ نہیں تو لوگوں سے سلام کی تبکر رکھتا ہے لیکن خود سلام کرنے کی زحمت نہیں کرتا معاشر میں عزت کی تمنہ خودگرضی کی انتہا ہے اس طرز سے لوگ کو استحصال بھی کہتے ہیں اگر دوسروں میں باعزت ہونے کی تمنہ ہے تو لوگوں سے اپنی صداقت اور دیانت کی قیمت کیوں مصول کی جائے لوگوں کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کی عزت کریں آپ کا احترام کریں آپ کا ذکر کریں آپ کی بات کریں لوگ اپنے اپنے کام کیوں نہ کریں ایک آدمی محنت کرتا ہے نوکر ہو جاتا ہے افسر بن جاتا ہے اب افسری کے مات ہتوں سے خراج وصول کرتا ہے ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی عزت کریں اس کو سلام کریں اس کو غیر سرکاری حصیت کا بھی احترام کریں جبکہ وہ خود زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے بے خبر اور لا تعلق ہو شاید لوگ مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ مرتبے کے آگے سرنگو ہو جائیں کیا اپنی سر بلندی دوسروں کو سرنگو کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے شاید انسان نے فطرہ سے یہ مزاج حاصل کیا ہے ایک وسیع کائنات بنانے والے نے انسان کے لیے ایک محدود دنیا بنائی اور اس میں انسان کو محدود زندگی دے کر محدود استداد عطا فرمائی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اب اس محدود انسان پر لازم ہے کہ لا محدود کائنات بنانے والے کو سجدہ کرے اس کے کسی فضل پر تنقید نہ کرے اس کو کوئی قلعہ نہ کرے اس کی تسبیح کرتا چاہے انسان کی مجبوری یہی ہے اور وہ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا ہے انسان کو تقدیر اور اس تقدیر میں ہی رہنا ہے انسان سوچتا ہے اسے سوچنا نہیں چاہیے لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہے وہ سوچتا ہے کہ اتنے بڑے ستارے اتنے بڑے سہارے یہ جان سورج آخر کس کام کے شبہ فرقت یا شبہ تنہائی کی رات میں تارے بڑے کام آتے ہیں اداس انسان ستارے گنتا ہے اور ستارے گنتی میں نہیں آتے آخر ستاروں کا فائدہ کیا ہے اتنے بے شمار ستارے بیمار انسان کی راتوں کے ساتھ اور اس کی بیماری دور نہیں کرتے غریب کے غریبی دور نہیں ہوتی وہ ستارے گنتا ہے اور اس کے اپنی آنکھوں سے تارے گنتے ہیں بلکہ انگار گرتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اتنا بڑا سورج روشنی کا سفیر زندگی کا مہررہ کتنا منور ہے سورج خود روشن ہے لیکن کسی انسان اور انسان غریب انسان کے دیئے کو چلو بھر تیل تو نہیں دیتا آخر اس کا کیا فائدہ بادل برستے ہیں گرجتے ہیں کڑکتے ہیں دب دبا ہی تو ہے کترے کترے کو ترسنے والے ترستے رہتے ہیں بادلوں کا فائدہ کیا ہے شورا نے بادلوں سے مضامین لیے اور اگر غور سے دیکھا دائے تو شورا کا کیا فائدہ ہے پہاڑوں کا سلسلہ وسیع عریض ہے پہاڑ راستوں کی دوار بنے ہوئے ہیں ورنہ ایک ملک دوسرے ملک ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے کتنے فائدہ ہیں ان پہاڑوں کے ان سے کیا خوشنیں ملتا ان پر مختوب میں والے درخت ہیں جن سے لکڑی ملتی ہے پھل دار درخت ہیں ان سے پھل ملتا ہے اور جو بہت ہی بے مقصد پہاڑ ہیں ان کو کریش کر کے بجری تیار کی جاتی ہے لکڑی غریب کے خون سے زیادہ مہنگی ہے پھل بیماری کی قوت خرید سے باہر ہے اتنی عظیم پہاڑ پہاڑ کس لئے بنانے والے نے ان کو ایسا بنایا نہریں اور ڈیم پانی حاصل ہوا بجلی پیدا کی گئی بجلی کے کارخانے چلے نہروں سے فصلیں پیدا ہوئیں کس لئے ملک امیر ہو گئے انسان غریب رہ گئے دریا خوش ہو جائیں تو سب سے برا ہو جائے تو گیا نہیں آجائے تو سب برابر ہو جائے صرف یہی نہیں ہر سطح ہر شعبے اور ہر نمت میں محروم انسان اپنے قسمت کو کوہستا ہے حالی مرتبے صاحبانے کشف و کرامت کی متدفین کو کیا دیتے ہیں احساس محرومی کسی گرفان کا کیا فائدہ کوئی صاحبے کمال ہو تو ہوا کرے ہماری عارضو تو پوری کرے ورنہ کیا فائدہ ہمارے دکھ کی دواء جنا کرے تو وہ کیا کرے کسی شعبے اکلویں صاحبے کمال دوسروں کے دل میں صرف خوح پیدا کرتا ہے اور تعریف چاہتا ہے خراج لیتا ہے لیکن دیتا کچھ نہیں ڈرامے لکھنے والوں کو مال ملتا ہے دیکھنے والوں کو کیا ملتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے بجلی ضائع ہوتی ہر سین خراب ہوتا ہے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں اور امتحان پھول جاتے ہیں تعریف کرنا یا تعریف سننا تمنا کرنا دراصل ایک مسئبت ہے جب تک کوئی کسی کو تعریف ناک دے تو اس کے لئے سب کچھ بیمانی ہے ضرور سے محروم انسان کائنات اور کائنات کی ادم توجہی اور ادم پیروی کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ بچارہ اپنے وکیل کی عزت بھی کرتا ہے مال بھی دیتا ہے وکیل کو اور مجبور میں بس اپنی حالت پر روتا رہتا ہے سازہ کرام کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سازہ تو سازہ ہیں علم والے ہیں علم دینے والے ہیں علم کی زندگی بنانے والے ہیں اور اگر سچ کہنے پر آگئی گئے ہیں تو طلبہ کی زندگی سے کھیلنے والے ان سے مال بنانے والے شہینوں کے نشیمنوں میں کرگسوں کے حجوم اس آزہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ ہے طلبہ کو کیا فائدہ ہے ٹیشن کا کیا فائدہ ہے آخری اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے عمرہ کے نلائق بچے امیر ہی رہیں گے غریب کے غربہ بچے غریب ہی رہیں گے بے فائدہ امیر کے بچے کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے غریب کے بچے کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے امیر امیر رہے گا اور غریب غریب آخری زندگی کا کیا فائدہ ہے انسان پابندے زمان و مکاں ہے اور رہے گا لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے انسان ہی باعث تخلی کے کائنات ہے وہی وارثی کائنات ہے انسان تو سہمن سوش سے محروم ہو رہا ہے یہ سب اس نظام کے وجہ سے ہے اس نظام کا کیا فائدہ روشنی روشنی ہے نور نور ہے سب کے لئے یہ اقسام انسان اپنے آپ سے بیزار ہے وہ نہر جا جائے ہاں دیکھر ہے غور کرنے کا حکم ہے غور کیا جائے سوال کرنے کا حکم نہیں سوال تو ہم سے ہوگا ہر شئے سے فائدہ مانگنا ہی زندگی کے لطیف ایسا ساسم ہے رومی کا باعث ہے میری غریبی سوپ دوپ دوپ چھاؤں زندگی کا ہی نام ہے زندگی بدلتی رہتی ہے ایام بدلتے رہتے ہیں ضرورت پوری نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے شیر شیر ہے رہت رہت ہے دل کا ضرور ہے شیر سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا پھر وہی بات آ جاتی ہے اگر فائدہ کا ہی کیا فائدہ ہے زندگی زندگی کے لاغ اور کیا ہے عبادت ماں سوائے عبادت کیا ہے زندگی سے تمنہ کیا ہے اندیشہ کیا ہے سوال کیا ہے عروج کیا ہے اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو اس کائنات میں اپنی کائنات کو دریافت کرو لذتِ وجود ہی تو زندگی نہیں روح کی خوراہ کیا ہے اسے تلاش کرو باطن کی خوراہ کیا ہے اسے تلاش کرو اپنے دل کی دنیا کو سہراب کرو غلاب کے رنگ اور اس کی خوشبونے بلبل کو ترنم بکشا آپ غلاب سے گلکند بناتے ہو آپ کیا کرتے ہو رنگوں سے بے بہرہ نغمہ سمحروم عقل کے اندے خوشیوں سے مال مانگنے والے مال بنانے والے دینے والے نہیں ہیں فائدے کا سفر بلاخر بے فائدہ ہی ہوتا ہے امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا زید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے میں بہت کانال repetitive امید کرنیکٰ 떠�نے والے چیزیز